بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی آج میں موجود ہوں طائف سے اگر آپ مکہ آئیں گے تو یہ میکات ہے میکات کارن المنازل آپ میرے پیچھے یہ مسجد دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اگر آپ طائف یا طائف سے جو بالائی علاقے ہیں الباہہ ابہہ خمیس مشیر جتنے بھی اس سے اوپر کے علاقے ہیں یہ لوگ جو اب مسجد حرم میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو پہلے ان کو اسی مسجد میں آنا پڑتا ہے یہ پہلے سب لوگ اس مسجد میں آتے ہیں یہاں پر آ کر غسل کرتے ہیں اور احرام یہاں سے بانتے ہیں یہی وہ مسجد ہے جس کو میکات الطائف کہا جاتا ہے یا میکات کارن المنازل بھی کہا جاتا ہے اگر آپ طائف سے مکہ جاتے ہیں تو سیل صغیر ختم ہوتی ہے روڈ اور سیل کبیر شروع ہونے سے قبل رائٹ ہائنڈ پہ آپ آئیں گے تو یہ مسجد وہاں پر واقع ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے مسجد میں مسجد کے اندر بھی جاؤں گا اور مسجد کے اندرونی جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا بڑی خوبصورت مسجد ہے اور یہ میکات ہے جی طائف کا طائف کے لوگ یہاں سے احرام بانتے ہیں دو روڈ ہیں جب آپ طائف سے مکہ کی طرف جاتے ہیں ایک ہے طریقل سیل اور دوسرا ہے طریقل حدہ تو جو یہ مسجد ہے یہ طریقل سیل پہ واقع ہے جو دوسرا میکات ہے وہ طریقل حدہ پہ دوسرا میکات بھی ہے یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں جس سے آپ احرام پتر خوشبو مسواق عمرہ کرنے کے لیے جو چپلیں استعمال ہوتی ہیں وہ اور دیگر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں لیکن آج چونکہ ابھی حالات حراب ہیں آپ کو پتا ہے عمرے بند ہیں اس وجہ سے لوگ یہاں پر نہیں آرہے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ مسجد بھی اکثر بند رہتی ہے میں بھی چونکہ آج احرام نہیں بندوں گا عمرہ بند ہیں ان دنوں تو عام احرام نہیں بند سکتے تو ویسے یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے احرام یہاں سے بندتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں اور پھر عمرہ کی نیت کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں یہاں پر نہ آنے کا مناسب بندوبست جو ہے وہ موجود ہے حضور خانے بہت زیادہ ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے مردوں کے لیے الگ جگہ ہے یہ سارے ہماؤں بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی دکان ہیں آج بند ہیں بلاؤں سے غم کو بہت دور رکھنا بلاؤں سے غم کو بہت دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گیرے ہوئے گئے میں ان سے تیرا آسرا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہوا ہے نمائیوں سے تیرا سوالی ہوا ہے نمائیوں سے تیرا سوالی نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی غریبوں پہ تو رہے مکر یا الہی مریضوں کی خاتے شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ایلہی تجھے واسطہ پنجتن کا ایلہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچا دلوں کے چمن کا تُدامن غمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی